بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام شام غم اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام ناظرین کو ان ایام کی تازیت پیش کرتا ہوں اس وقت یہاں 29 سفر ہے 26 ستمبر اور پیر کے شام ہے مجھے امید ہے آپ جہاں بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری پوری ٹرانسمیشن سے بھرپور استفادہ بھی کر رہے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا آغاز محرم سے لے کے ہی یعنی استقبال آیام آزا کے عنوان سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز تقریباً دو مہینے پہلے ہو گیا تھا اور اس دوران جو اہم جو مجالس تھی مختلف دنیا کے کونوں سے وہ آپ تک پہنچائی گئی مختلف جگوں پر جو جلوس آزا برامد ہوئے وہ بھی آپ تک پہنچائے گئے اور الحمدللہ ایز ای ویور بھی ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت ہی بہترین مولا نے توفیق دی کہ ہم نے وہ میسیج جو تھا کربلا کا وہ آپ تک پہنچایا ہے اور گزشتہ دنوں اربائین کے آیام تھے اور اس میں بھی جو سفریش کا اتمام تھا اور اس ٹرانسمیشن کو بھی بھرپور انداز سے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا ایک ایفرٹ تھا اور مجھے امید ہے کہ اس کو بھی آپ نے پسند کیا ہوگا اور جب آپ نے پسند کیا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور مولا بھی اس کو قبول فرمائیں گے تو اس ایلی بیٹ ٹی وی کی ایک حقیق سے کوشش کو ہم دوبارہ تھوڑا سا اس کو ریکال کریں گے کس طرح سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا کن کن پروگرامز نے جو اہمیت اختیار کی اور آپ کو کون سے پروگرام اور پروگرام کی کون سی جو ٹرانسمیشن کا حصہ ہے وہ زیادہ پسند آیا زیادہ ایمان افروز تھا یقینا اس کے وہ مناظر جو کربلا سے آپ تک لائی پہنچائے گئے یقینا وہ سرے فیرس ہوں گے لیکن آپ اپنی زبان سے ضرور آ کے ہمیں اسے آگاہ کیجئے گا اور جتنی دیر میں آپ آئیں اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے روح روان اور ہمارے اہم ترین میزبان ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہیں جناب آغا سید علی موسیب بھائی اس وقت مانچسر آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جناب سید تازیم نقوی صاحب اس وقت لندن میں ویڈیو لائن پہ ہیں اور ان کے ساتھ ہے جناب سبحان حزبانی صاحب لندن سہید السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے تینوں میمانوں جزاک اللہ اور بس یہ رسمن میمان کہہ دیئے ویسے آپ سب ہمارے میزبان ہیں اور ہم سب جو ایک سمجھ لیں کہ خدمت بزار مولا ہمیں یہ توفیق دیتا رہے اور ہم اس سے اچھے سے اچھا انداز سے جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیتے رہے تو موسیب بھائی آغاعت میں آپ سے کروں گا اور یہاں سے لے کے پھر محرم تک جائیں گے کیونکہ ان دنوں ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ ماشاءاللہ کربلا سے ہو کے آئے ہیں سفر عشق کو خود بھی سر انجام دیا اور جو لوگ وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں موجود تھے ان کے جو خیالات تھے ان کی جو سوچ تھی جو کیفیت تھی وہ بھی آپ نے پیوی سکرین کے ذریعے پہنچائی تو کیا آپ کی کیا فیلنگ ہے اپنے آپ کو کس قدر آپ خوش قسمت تو ہیں ہی ہیں لیکن اپنی زبان سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اپنی فیلنگ سے پہلے آگا کریں اور پھر بات آگے بڑھائیں بہت شکریہ فارو بھائی اور یقینا فیلنگز وہی ہیں جو ایک ایک محب کی فیلنگ ہونی چاہیے اور ہم نے پوری کوشش کی اور اس میں سوان بھائی بھی دعا ہے اور آپ سب کے سامنے جس سے بھی اب بات کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی اب آخری ایام میں جب لوگ واپس جانے والے تھے کہ کیا محسوس کرتے ہیں تو ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے اپنی گھر سے واپس جا رہے ہیں تو وہی فیلنگز ہیں ابھی تک آہ نورمال آئیز نہیں ہو سکا ابھی بھی روٹین میں لگتا ہے کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں وضوح کرنا ہے اور حرم کی طرف جانا ہے تو ابھی بھی فیلنگز وہی ہیں کہ ابھی ابھی جو جس کو کہتے ہیں کہ پروپر یہاں پر میں ابھی منٹلی طور پر ابھی یہاں پر نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں وہی ہوں اور ابھی تھوڑی دیر میں حرم چلا جاؤں گا اور جا کے زیارت کروں گا اور اپنا کام کروں گا اور اس پیغام کو پچھاؤں گا تو کیونکہ انسان اصل گھر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کربلا ہی ہے اور جب انسان اپنے گھر سے واپس آ جائے یا بھیجا جائے یا مطلب کسی بھی صورت ہو اور اس کا گھر اس سے چھڑایا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی بس وہ کیفیت ہے یہ ناقابل بیان ہوتی ہے آہاں بے شک بے شک یہ ہر کسی کے یہی صورتیال اور واپس آ کے پھر اسی دنیا میں اس میں اڈجیسٹ ہونا جس دنیا کو ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آہ سبحان بھائی ماشاءاللہ آپ تو ٹیکنکلی زیادہ تر بیہینڈ ڈا کیمرہ ہی رہے لیکن آن کیمرہ بھی آپ کی خدمات ہیں لیکن آپ نہ ہوتے پھر بھی ہم تک یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس انداز سے نہ پہنچ پاتی تو سبحان بھائی آپ اس سے پہلے بھی بہت بار گئے ہیں لیکن اس بار آپ نے کیا محسوس کیا آپ کے اندر کی کیا کیفیت ہے آہ جی پہلے میں گیا ہوں لیکن وہاں سے کوئی لائیو پروگرام اس طرح کی کوئی نہیں کیے تھے کیونکہ ہم نے صرف وہاں سے ریکارڈنگ کر کے اور یہاں آکے پھر ایڈٹ کر کے چلائیں لیکن اس مطلبہ میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے تو موسٹی تھے لائیوی پروگرام تھے اور لائیو پروگرام میں پھر اندر پیس کرنا جہاں تک لوگ ادھر سے ادھر سے اور سیکورٹی کے حالات بھی آپ کو معلوم ہیں جس طرح آ جاتے تھے تو کبھی کبھی موسوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا پیچھے میں کیا بات کر رہا تھا سیکورٹی والوں سے اور کس طرح فرمیشن لے رہا تھا وہ بھی ایک کھڑا عجیب انداز ہوتا تھا اور موسوی صاحب کی بالکل بات میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ میں ابھی جب موسوی صاحب نے فون دیا تو میں نے کہا شاید ابھی کہیں نیچے ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے میں تھوڑا سا میں نے کہا کیونکہ میں بالکل ابھی بھی مکمل سو نہیں پا کیونکہ ابھی یہاں بھی آیا ہوں تو اس مسلسل میرے کام جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ایڈٹنگ بھی ہے ریکارڈنگ بھی ہے پھر اربین کا کل تھا لائیب بھی تھا ریکارڈنگ بھی تھا تو وہ مسلسل اسی کشم کشم ہے لیکن یہ سو پہ اٹھتا ہوں تو میں سمجھ دوں شاید میں ابھی وہیں ہوتل میں ہوں اپنا کربلا میں ماشاء اللہ ماشاءاللہ جی یہی تو یادیں ہیں اور یہی تو ایک جسے کہتا ہے نا روحانی ایک سکون سا مل جاتا ہے اور سمجھے کہ جب تک نیکسٹ آپ کا ویزٹ نہیں ہوگا اسی ایک سرور میں رہیں گے آپ اور مولا انشاءاللہ بار بار آپ کو وہاں جانے کی توفیق دے اور بہت سی دعاوں کے لیے آپ کو ہزاروں کالز ہم نے وصول کی اور میں اور ہمارے تازیم بھائی ہم گو کے آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہوتے تھے لیکن آپ سے ہزاروں میل دور تھے تھوڑا سا اپنے آپ میں یہ بھی تھا کہ کاش ہم بھی وہی ہوتے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ شیئر جو ہے وہ سواب کا وہ حاصل کر رہے تھے تازیم بھائی آپ کو کیسا لگا کہ یہ سارے جو پروگرامز آپ نے بھی موسیو بھائی کے ساتھ اور دیگر پروگرامز پورے اس ترسویشن میں ہمارے ساتھ کیے ہیں تو از ای میزبان اور پھر میزبان کے دوران جو آپ کو کولز آتی رہی لوگوں کی جو مختلف لوگوں کی جو کیفیات ہیں جو آپ نے لوگوں تک پہنچائے ہی فیس کی اس بارے بھی کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام احباب کو میرا موددوانہ سلام اور ہمارے دیکھنے والے ویوز کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں پارکوائی میں اتفاق سے پہلی دفعہ لائیو میں نے کیا پروگرام یہ اور یقین مانیے کہ میری اپنی فیلنگ ایسی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بلواستہ وہاں موجود ہوں حرم میں جس انداز سے موسوی بھائی ہرمین کی زیارت کروارے تھے اور جو فیلنگ تھی وہ ٹرانسپر ہو رہی تھی میرے اندر اچھا اور اس میں امپورٹن بات یہ ہوئی کہ جو فیلنگ میرے اندر ٹرانسپر ہو رہی تھی وہ میرے تھو جو کولز آ رہے تھے ان میں بھی ٹرانسپر ہو رہی تھی اور جو کولز کی فیلنگ تھی وہ میرے تھو موسوی بھائی کے پاس ٹرانسپر ہو رہی تھی تو یقین مانیے کہ یہ ایک ایک سبانہ ناقابل بیان ایک ایکسپیرینس بھی تھا اور ایک احساس بھی تھا اس کی وجہ یہ کہ میں دورانے پروگرام میں نے بلگرامی صاحب سے پوچھا تھا کہ قبلہ ویسے تو سلام ہم یہاں سے بھی کر سکتے مولا کے تک مہنچے گا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب آپ کا کوئی دوست جاتا ہے نا کسی بزرگ کے پاس تو جب وہ جا کے خود اب پیش کرتا ہے نا سلام تو اس بزرگ کی جو فیلنگ ہوتی ہو آپ محسوس کرتے ہیں تو حقیقتاً وہی بات جو قبلہ نے فرمائی تھی اور یقیناً میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ جو وہاں نہیں جا سکے تو یہ ایک بہترین آلٹرنیٹ تھا میں سمجھتا ہوں کولز کے لیے بھی میرے لیے بھی اور جتنے ویوزیں ان کے لیے ملکل صحیح ملکل صحیح اور ناظرین کچھ دیر میں آپ کے لیے جب کولز کھلیں تو آپ بھی ضرور آئیے گا دوبارہ بتائیے گا ہماری ٹرانسمیشن اہل ایبیٹ ٹی وی کی جو ابھی کچھ ایام ابھی ہیں آج پاکستان میں تو خیر ربیل اول کا چاند نظر نہیں آیا وہاں پہ بھی تیس سفر ہوگی تو ہو سکتا یہاں پہ بھی آج تیس کا ہی مہینہ ہو اور پھر ربیل اول کے آٹھ دن اس کے بعد پھر ریگلر ٹرانسمیشن لیکن آپ کو یہ پورے دو مہینے کی ٹرانسمیشن کیسی لگی اور اس ٹرانسمیشن میں جو ہماری میزبان ہیں جو ہمارے ٹیم تھی جو کربلا گئی وہ آپ کے سامنے لیکن بہت سے پسپردہ جیسے ہمارے ابوزر بھائی ہیں انہوں نے ٹونٹی فور سیون کام کیا عرفان نکلی صاحب اس وقت لندن سٹوڈیو میں آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹرانسمیشن انہوں نے بھی ایک بیلوس جو ہے وہ خدمت کی ہے اور اسی طرح ہمارے جو قائدین ہیں جناب باکر زیدی صاحب سیسٹر زارہ زیدی صاحبہ اس کے علاوہ سیدہ عظمہ جعفری اور دیگر جو علماء کرام اپنے پروگرامز لاتے رہے میرے پروگرامز میں بھی علماء کرام ایز ای گیس بھی آتے رہے تو مختلف نویت کے پروگرامز سے آپ تک ان کو پہنچانے کے لیے ہم نے یہ جو اعتمام کیا اس کو آپ نے کیسا جانا ایک تو ہمیں جن لوگوں نے ابھی تک اس کارے خیر میں حصہ لیا ہے سیونٹی ٹو پاؤنڈ وان آف ڈونیشن دے کے فور فیفٹی فائیو لوگ انہوں نے تصدیق کر دیا ہے کہ ہاں آپ نے واقعی جو الی بیٹ ٹی وی پر ترانسمیشن پیش کی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے انہوں نے اور سمجھے کہ ان کی طرف سے ایک خود بھی ایک کیفٹ انہوں نے ڈال دیا ہے ابھی بھی دن ہے ابھی سات سو چھاسی میں کچھ وقفہ ہے تو آپ بھی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ آگے بڑھئے تاکہ اہلے بیٹ ٹی وی کے ذریعے جو بھی پیغام حق کا دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچے گا تو اس میں آپ کا بھی ثواب ہوگا اور یقین کیجئے تعظیم بھائی ایسے ایسے شہروں سے بھی بنگلہ دیش سے بھی کولز آئیں انڈیا کے مختلف ایسے شہروں سے جہاں پر بہت ہی کم وہاں سے کولز آتی ہیں افغانستان سے کولز آئیں بلوچستان سے آئیں پھر رومانیا اور اس قسم کے ممالک سے ہر جگہ سے اور امریکہ کینڈا سے تو آتی رہتی ہیں تو کوئی ایسا دنیا کا کونہ نہیں تھا جہاں پر ایلے بیٹی ٹی وی کی ٹرانسپیشن نہیں دیکھی گئی تو یہ بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ کا خاص کرم احسان مسئلہ بھائی آپ سے جانا چاہوں گا کہ وہ جو ایک جو مشیع کا جو سلسلہ ہوتا ہے نجف سے لے کے کربلا تقریبا شاید اسی پچاسی کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ اس سے پہلے بھی آپ نے تیہ کیا اس دوران جو سب سے بڑی ایک جو چیز لوگوں کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا جلسہ کرانا ہو چھوٹی سی ووک کرانی ہو نا عام ہمارے دنیا میں ہم سیاسی جماعتوں کی دیکھتے ہیں میرتن تو اتنا اتمام کرنا چند لاکھ لوگوں کا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ابھی کتر میں شاید اولمپک ہوں گے اس کے لیے ابھی سے تیاریاں کئی سال پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ تو ہر سال کروڑوں کی آمد ہوتی ہے اور کوئی وہاں سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کھانا نہیں ملا کسی کو پانی نہیں ملا کوئی پریشان ہے یا کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کو فسٹ ایڈ نہیں ملی تو یہ کیا ہے کہ غیبی جو مدد ہے غیبی جو طاقت ہے یہی ہوگی تو تب ہی یہ سب کچھ میں تو سمجھ رہا ہوں سر انجام دیا جا رہا ہوگا ورنہ انسانی طاقت سے تو یہ کروڑوں لوگوں کا سبھالنا اور اس علاقے میں جہاں دھائیوں سے جنگ جا رہی ہے تو ایسے علاقے میں تو یہ سب کچھ اتمام ہونا سوائیت تفیق کے مولا کے تو میری سمجھ سے باہر ہے کیا کہیں گے موزی بھائی آپ ملکل صحیح بات کیا آپ نے فارغ ہے اس کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک انسان کی وہ نگاہ چاہیے جس کے اندر تاسوب نہ ہو بائیس نہ ہو نیٹرل ہو چاہے محبی اہلے بیت نہ ہو مگر نیٹرل ہو کہ انصاف پسند ایک آزاد انسان ہو اگر ایک آدمی آزاد نہیں ہے تو وہ اپنے خاص انگل سے دیکھے گا اس کو مسیرت العربین کو دیکھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری نہیں کہ محبی اہلے بیت ہو وہ نیٹرل آزاد ہو جب ایک آزاد آدمی دیکھتا ہے تو وہ آزاد فکر کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہ اس کے قوالات تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں شامل بھی ہونے کے لیے جو ہے وہ آہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے راستہ پہ جاتا ہے اب اگر انسان آزاد نہیں ہے اور وہ کسی بھی تاثب میں کسی حوالے سے کہیں پر بھی الجھا ہوا ہے تو وہ نہیں وہ اس کی فیوز و برکات نہیں دیکھ پائے گا آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کی مثالیں موجود ہیں آئمہ لوگوں کے درمیان رہے رسول لوگوں کے درمیان رہے رسالت ماب رہے سب سے بڑی چیز ان سے زیادہ کون خدا کی جو ہے وہ اس میں نگاہ کے اندر جو ہے وہ عظیم تھا ان سے زیادہ تو کوئی نہیں تھا مگر جن نگاہوں نے نہیں دیکھنا تھا انہوں نے نہیں دیکھا مخالفت بھی کی یہ سب کچھ کیا اس کے لیے نگاہ انسان کا آزاد خلوی طور پر آزاد ہونا چاہیے نمبر دو اور اگر سونے پر سواگا یہ ہے کہ ایک تو آزاد ہے اور آزاد ہونے کے بعد اس کے قلب کے اندر نور ہے اور اس کی نگاہ کے اندر خدا نے بصیرت دی ہے کیونکہ مولا نے فرمایا بھی محمد کی نگاہ کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کی نور سے دیکھتا ہے تو اگر نگاہ کے اندر بصیرت ہے تو وہ پھر اس کے جو اس کے اندر جو آجائب غرائب ہیں اس کے اندر جو معرفت کی چیزیں ہیں اس کے اندر جو گوھر نایاب ہیں ان کو وہ نکال لائے گا تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ ان دو چیزوں کے کی شرائط بڑی ضروری ہے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم نے دیکھا اور ہم اس کے اوپر فوکس اس لیے زیادہ تر کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو امام زماندہ روحی و ارماند الفیدہ کا جو انقلاب ہوگا اس کا ایک پر سمجھتے ہیں ہم اس کی ایک جھلک سمجھتے ہیں ہم اس کی چونکہ ابھی ظاہر نہیں ہوا اور وہ یقین خدا کے حکم سے ہوگا تو اس وقت ہم ہوں یا نہ ہوں دعا تو سب کی ہے یہ کہ خدا اگر زدہ ہے تو اس میں شامل کرے یا تو پر جائیں تو اٹھاگے اس میں شامل کرے مگر اس دنیا میں جب تک رہتے ہیں اگر اس کی کوئی جھلک مل جائے اس کی کوئی فیلنگ آپ کو فیزیکل نصیب ہو جائیں تو وہ مشایا ہے وہ کربلات کی طرف واک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نجف سے کریں کہیں سے بھی کریں تو ایک گروپ میں نے دیکھا اور زباندھوائی کو بھی میں نے دکھایا تھا کہ وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ مشت سے پیدل آئے تھے یعنی بسرہ سے صرف جو ہے وہ پانسو سے پانسو ساٹھ کلو میٹر ہے اور اس میں کئی دن جو ہے وہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں نہ کہ مشت سے مشت سے پیدل آئے تھے کہ عشقہ تو کوئی مول ہے نہیں نا عشقہ کوئی جواب نہیں ہے عشقہ آپ جواب نہیں دے سکتے تو اس کے اس کے لیے باباسیرت نگائیں چاہیے تو مشی میں چلنا چاہے آپ تھوڑا چلیں پورا چلیں اس میں کام کریں وہ جو فیلنگز آتی ہیں وہ فیلنگز یہ آتی ہیں کہ آپ امام زمانہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں وہ فیلنگز آتی ہیں جس کے اندر نہ کھانے کی کوئی فکر ہے نہ پینے کی کوئی فکر ہے نہ رہنے کی جب آپ تھنک جائیں گے آپ کے آرام کے لیے جہاں پر آپ تھکیں گے جہاں آپ کہیں بس اب بہت ہو گئی اب مجھے آرام کرنا ہے اور اس کے بعد آرام کے بعد چلوں گا وہاں پر آپ کو ایک موقع ایک حسینیہ آمادہ آپ ملے گا جس کے اندر نہانے سے لے کے کپڑے دھونے سے لے کے سونے کا انتظام سردی ہے تو ہیٹنگ اور اگر گرمی ہے تو ائر ٹرنڈیشن کے ساتھ آپ کو سب چیزیں ملیں گی تو یہ جو فیلنگز ہیں جب آپ سال بھر دوسری دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو گاڑی کا ٹینک کھالی ہو جاتا ہے آپ کو چائی ہوتا ہے اس کے ایمو ٹی بھی ہو اس کے اندر میں آپ پیٹرول بھی پڑے اس کو دوبارہ سے اس کے اندر جان پڑے تو یہ جو سفر ایش خیر ہے اس میں جو ایک جھلک امام زمانہ کے لشکر کی آتی ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی صورت نہیں اس طرح کی افکار نہیں اس طرح کے لوگ نہیں ایک ہی حجوم ہے جو لبیک یا حسین کہتا وہاں پاک و طاہر قلب کے ساتھ امام حسین صلاح کی طرف پڑھ لائے تو وہ جو فیول ملتا ہے نا سال بھر کے لیے فارو بھائی اس کا نیمل بدل اس رسک کا نیمل بدل ہے ہی نہیں اس کا کوئی نیمل بدل ہے جو انتظابات کے حوالے سے مصیبہ عمومان ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں اولیاء اللہ کی سرزبین ہے مزارات ہیں لیکن جہاں عام جگہ پہ یا ایون جو راستے میں سٹیشنز ہوں گے جو ٹریول کے دوران جو ہمیں کوئی خود و نوش کی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ عام بازار سے وہ بھڑ کے چیزیں ہوں گی یا دگنا قیمت کی ہوں گی لیکن وہاں پر تو قیمتیں بتایا ہے کہ وہ مفت میں لوگ دے رہے تھے تو یہ کیا وہاں پر یہ معاملہ ہے یہ اس کی کیا کہتے ہیں نہیں آگا جان دیکھیں دکانوں کا تو کوئی کانسپ ختم ہو جاتا ہے اربین تک بلکہ بعض بڑے ریسٹورنٹ بن ہو جاتے ہیں گارنر شاپس بند کر دی جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ بارہ گھنٹے بیٹھیں گے ان سے خریدنے کوئی آئے گا نہیں کیونکہ ہر چیز جب فری مل لی ہے ہر چیز جب فری مل لی ہے تو کیا کون وہاں پر ٹوفی کی دکان کھول کر بیٹھے گا کون اپنی بیکری کھولے گا کون میٹ شاپ کھولے گا کون جو ہے وہ فروٹ کی شاپ کھولے گا ہر چیز فروٹ کھانا ہر چیز ہر قسم کے مشروبات یعنی فورٹی ایک فورٹی نائن فیفٹی ٹی 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 ٹھو رہا ہے اور اس میں کروڑوں لوگوں کا اصدہام لوگوں کی گرمی الگ فیل لائکس الگ جا رہا ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کی ڈوٹی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ ٹیشو پیپر کا ڈپا لے کے کھلائیں کب کسی کا کوئی ساپ کرا دوں ٹھیک ہے تو ہے نا میں نے اور سبحاند بھائی نے کئی جگہوں پر ایکسپیرینس کیا یہ بہت گرمی تھی تو کچھ لوگ پائپوں سے پانی ذائرین پر ڈال لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا مطلب وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنا عشق کے اندر حصہ پورا ڈالا ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں جس کے پاس جس نے سال بڑھ جمع کی ہیں وہ تو اپنا کری رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے کرنے کے لئے بھی بہت سارے کام ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ مولا جب امام زمانہ آئے ہیں اگر ہمارے پا کچھ نہیں ہے تو مولا پالی بھرنے کی جوب دیتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا پا کچھ نہیں ہے وہ لوگوں کے سروں کو ٹھنڈا کر رہا ہے وہ لوگوں پر پانی کا اسپری کر رہا ہے کچھ گرمی کم کر دوں کی تو یہ ایک عشق کا سفر ہے یہ سفر عشق ہے یہ منازل عشق ہیں کون کتنی عشق پر پہنچ جاتا ہے یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے یہ سعید و شہدہ کا معاملہ ہے اس میں ہر انسان ان چیزوں میں ہم جہاں پر مقابلہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں دولت و سروت کے اندر مقابلہ گئے فعلہ نے یہ کیا میں یہ کروں فعلہ نے یہ کیا میں یہ کروں مقابلے کا میدان مولا عمیر المؤمنین نے بتایا نیکیوں کے اندر سخت کرو مقابلہ کرو اس کے اندر یہ مقابلے کا میدان ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس کیا جہور ہے میرے پاس کیا ہے سروت میں کیا ہے میرے پاس مال و دولت میں کیا ہے نہیں ہے تو میرے پاس جذبہ کیا ہے میں کیا کام کر سکتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کام لوگ دھونڈ دھونڈ کر اس کے اندر انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں مقابلہ کریں آگے بڑھیں سعید و شہدہ کو خوش کریں سعید و شہدہ آپ کی والدہ ہے ماجدہ کے دربار کی ان کے حضور ان کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ لبریز ہیں اس میں کون آگا دکان پر خریدے گا جب تمام چیزیں پورے عراق کے لوگ مل کے سب ساری سروت اور دولت روڈ پر لگتی ہے جہاں گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھر کا فرنیچر استعمال نہیں کرتے پہلے ظاہرین کے لیے بھار رکھ دیتے ہیں جو ابھی ایک عرب انٹرلیکچول ہے اس کے اوپر میں پورا شو کروں گا اس نے لکھایا کہ وہ قصے ختم ہو جانے چاہیے ہاتم تائی کے اور فنہ کے فنہ کے اہل عراق کی زیافت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا بے شک اور وہ سعودی ہے خود وہ سعودی ہے اس نے کہا ہمارے کیا آج پہ عمرے پہ چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں مگر ہاتم تائی اور ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا اہل عراق کی زیافت نے پورے سال جمع کر کے اور لا کے سب کچھ سبک پہ رکھ دیتے ہیں کہ آئیے حلا بکو یا زباہ حلا بکو بس ایک آواز لگنی ہوتی ہے حلا بکو زباہ یا اللہ اٹھاتے جاؤ اور جاتے جاؤ خدا کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ ناظرین خصوصی ہم جو ٹرانسویشن تھی خاص اور پیئر بین کی اس میں جو ہمارے معزز ٹیم ارکان تھے جو وہاں کربلا میں جانے کا شرف جن کو ملا وہ ہمارے ساتھ ہیں جو میرے ساتھی میزبان تازیم نکوی صاحب یہاں بیٹھ کے آپ کے لیے پہنچاتے رہے وہ ٹرانسویشن وہ ہمارے ساتھ ہیں تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے کیا ان کی کیفیت تھی سبحان بھائی جو ٹیکنیکلی یہ ظاہر ہے اس وقت جو ایڈوانس دنیا چل رہی ہے اور اس وقت ہم نے دیکھا بلکہ جانے سے پہلے مجھے یہ تھا کہ آپ اتنی مہنے سے جائیں گے کاش جو قوالیٹی ہے سکرین کے اوپر جو آپ لوگ بھیجیں گے وہ قوالیٹی بھی بہترین سے بہترین آئے لیکن ماشاءاللہ اور الحمدللہ بہت بہترین قوالیٹی آئی ٹیکنیکلی وہاں پہ کیا سہولیات آپ کو بہترین تھی اور آپ نے کیا کس طرح سے کچھ اپنا بھی ایک ایفرٹ کیا کہ آپ کی جو لائیو کوریج ہے وہ بھی الحمدللہ بہترین انداز میں آئی شاید ہی کوئی شاہد ہو ناظر کو یہ کا سیکنڈ کے لیے کوئی کٹ ہوا ہوگا ورنہ قوالیٹی بھی بہترین تھی آوڈیو بھی بہترین تھی وہاں پر کیا سہولیات اس قسم کی وہاں کے گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں جو کارڈ اور یہاں پاسز ایشو کیے گئے تو وہ ہمارے لیے فیسلیٹیز تھی اور انٹرنیٹ کا کیونکہ آج کل دور انٹرنیٹ کا ہے اور اسی کے تھروی یہ ساری جلتی ہے تو ہم جو یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ماملہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہمیں ساری چیزیں وہاں نصیب ہوئیں کہ جس کے ذریعے سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا اور یعنی آپ سوچ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے پاس ہم کھڑے ہوئے تھے تو میں موسیٰ صاحب کو دکھائے میں نے کہا موسیٰ صاحب انٹرنیٹ چیک کریں سپیڈ اتنی تھی جو ہمیں یوکے میں بھی نہیں ملتی وہ سپیڈ ہمیں وہاں مل رہی تھی تو کہیں کہیں تھوڑا سا وہاں ہوتا تھا لیکن موسٹ آف در ٹائم یہ ہمیں اس طرح کی پرابلمز الحمدللہ نہیں آئی توڑا بہت ایشو ہوتا تھا جیسے میں اگر یہ ذکر نہ کروں ہم چار بندے رہتے تھے ایک روم میں ایک ہمارے ساتھ تھے وہ بھی ہمارے ہی شعبے سے واپستہ تھے عبدالداتو ماشاءاللہ کبھی میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو موسیٰ صاحب جو ہوتا ہے نا وہ اسی سے کام لے لیتے تھے کہ جب تک میں نماز پڑھوں تب تک وہ کچھ ریکارڈ کرتے رہے تو الحمدللہ وہ بھی ہمیں کافی اس کی بھی ہیلپ رہی اور پھر ایک اور صاحب تھے میں ایک مرتبہ مجھے خیال ہے کہ ہم سارا دن جا گئے پھر میں ساری رات جاگ رہا تھا تو صبح کو پھر ہم نے سامرا جانا تھا یعنی بس میں بہت ہلکی فلکی سی نیم جو اس طرح ہوتی ہے وہ اس طرح کی تو جو ایک چوتھے صاحب تھے تو اس نے کہا کہ آج میں مان گیا مجھے پتہ چلا کہ ٹی وی کو چلایا کیسے جاتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے یہ آتے ہیں چار لفظ بولتے ہیں اور اب چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے آپ ٹیکنیکلی اتنا کچھ کرتے ہیں کہ آپ کو ساری ساری رات جاگنا پڑتا ہے چوبیس گھنٹے بھی جاگنا پڑتا ہے تو الحمدلہ یہ بھی ایک تھی کہ کم از کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جتنا ہم پہتے ہیں مولا کا کرم ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے لیکن ہم اتنی افرٹ ضرور کرتے ہیں کہ ان کا کرم بھی شامل ہوتا ہے اور جو ہم دل سے مطلب محنت کر رہے ہوتے ہیں اس کو اور مزید تقویت ملتی ہے اور دوسری موسی صاحب نے کہا کہ پانی کھانا یہ تو اپنی جگہ پہ لوگ سمجھیں گے شاید کسی کی گھڑی خراب ہو گئی کسی کا جوتا ٹوٹ گیا کسی کا موبائل خراب ہو گیا کسی کو موبائل چارج کرنا ہے یہ ہر قسم کی سہولت کے لیے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اور فری آف چارج کی جیزیں سارے ایوری تنگ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے بہترین ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اور وہاں پورا ایکیپمنٹ لگا ہوا ہے ڈینٹس کا وہ ڈینٹس ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کا کچھ چشمہ ٹوٹ گیا کچھ گیا تو وہاں کے لیے وہ آئی سپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی چیز آپ وہاں راستے میں ہر فسلٹیز فری ملے گی کیا بات ہے ایک چیز اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ یہ جو ہے اپنا سبان بھائی کے شاید علم میں نہیں ہوگا پاس زفا سبان بھائی چوبیس چوبیس گھنٹے جا گئے ٹھیک ہے تو اب زاری بات ہے ان کا ایش ایش فیکٹر بھی ہوتا ہے نا تب ایک جوان آدمی میں اور ایک ذرا سے ایجٹ آدمیوں فرق ہوتا ہے تو مجھے خوف لاکھ ہوا میں ان کو ان سے کہا نہیں تو یہ شاید عبدالبائی دیکھ رہے تھے کہ میں ان کو اٹھ اٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ میں ساس بات سے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے کیونکہ ہاں خدا کی قسم خدا کی قسم اللہ 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 مطلب حل کیا کہہ رہا ہوں یہ دو بار ہوا یہ دو بار ہوا میں ان کو دو راتیں ایسی گزری جس میں میں ان کو بعض جگہوں پر observe کر رہا تھا کہ یہ دو گھنٹے کے لیے بندہ سویا بھی اس کو پھر اٹھنا ہے آیا سب میڈیکلی ٹھیک ہے ساس بات چل رہی ہے نہیں بعض دفعہ تو میں نے ان کو تھوڑا سا ہیلا چیک کیا تو ہاں تو کیونکہ دیکھیں کہ ہمارے پاس limited ڈیز ہیں ہمارے پہنچ رہے ہیں چودہ پندرہ سولہ سترہ تاریک اربائی تھی چار دن ہے ہمارے پاس چار دن میں ہم نے جو ہے وہی سارا کام کرنا ہے اس میں ہم چار گھنٹے لائیو رہے ہیں روز پاس گھنٹے لائیو رہے ہیں ویدر سے جنگ کریں اپنے کیوپنٹ کو ری چارج کریں ہم ہوتل آئے وہ لے کر جائیں جو راستہ پانچ منٹ کا ہے وہ ایک ہی گھنٹے کا ہو چکا ہے ہم نے واپس بھاگنا ہے کوئی چیز چارجنگ پر لگا کے چاہنی ہے کوئی لے اس کے اندر جو ہے وہ دھوڑ بھاگ ہے تو سبحان بھائی نے ماشاءاللہ پورے جوانوں کی طرح سے پورے ہمت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ کام کیا تو جاری بات یہ انسان ہے جب چوبیس چوبیس اٹھائیس گھنٹے ہو جاتے تھے تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی تو اس پر میں نے یہ دو بار ایسا ہوا کہ میں نے کوئی دیکھا کہ بھائی ہے یا نہیں ہے تو ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا نہیں جی آپ دیکھئے گا وہ آپ کے لیے ماشاءاللہ وہ کئی سال آپ ایسی جائیں گے اور آپ کو شک ہوا کرے گا لیکن سبحان اسی طرح جوہاں مردی کے ساتھ جو ہیں سبحان آپ اسی طرح پہنچے کریں گے تازیم بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہے آپ پوچھنا چاہے موسیب بھائی سے سبحان بھائی سے پھر اس کے بعد کولز کھولتے ہیں جی ضرور پوچھوں گا میں پہلے کہ جو عشق علی میں بندہ ہوتا ہے نا وہ بزرگ ہوتا ہے بڑا نہیں ہوتا تو یقین ہے سبحان بھائی کی بزرگی میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ بزرگی ہی ان کو لے کے چلے گی بلکہ ہر مومن جو عشق علی میں ڈوبا ہوا ہے وہ اصل میں جتنا ڈوبتا ہے دوسری بات یہ فاروق بھائی آپ فرما رہے تھے کہ اتنے لوگ دھائی کروڑ لوگوں کا بندوست تو میں بھی اکثر سوچتا تھا تو ایک آٹومیٹکلی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی خیال کرتا ہوں جی جی کیوں نہیں کیوں نہیں میں سوچتا تھا کہ یہ جب پتہ لگا میڈیا میں کہ کروڑ لوگ آ رہے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو میں نے ایک رفلی حساب لگایا کہ تین وقت کا کھانا ہوتا ہے چلو تین نہیں دو وقت کھائیں گے ایک کروڑ لوگ لگا لیتے ہیں تو دو وقت میں ایک کھانا اگر کھا رہے ہیں تو ایک آدمی اگر ایک روٹی بھی کھا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ دو کروڑ روٹی کم سے کم یا اس کے براور کچھ نہ کچھ بننا چاہیے کیسے انتظام ہوتا ہوگا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اصل میں فوراں میرا وہ سور دہر کی طرف گیا خیال کہ جب فرشتوں نے آکے در سیدہ سے جو جو لی تھی نا خوراک یہ اس کا خراج ادا ہو رہا ہے یہ بیسیکلی میں سبحان اللہ خوبصورت یعنی یہ ممکن ہی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کس طرح منیج کرتے ہیں کہاں سے ہوتا ہے تو یہ جو فرشتے لے گئے تھے جو روٹی جناب سیدہ کی آج اس روٹی کا خراج ادا کرتے ہیں جو ازادار ہوا جاتے ہیں یہ تو میرا خیال ہو کہ ایسے اچھا دوسری بات یہ کہ جب ہم کالس لے رہے تھے تو ایک اچھی بات جو ہی وہ یہ ہوئی مجھے لگی کم سے کم کہ جب اور میں نے فاروق بھائی کو بھی دیکھا کہ جب کالر اپنا نام بتا رہا تھا تو موسوی بھائی اس کا نام لے کر متعدد بار یعنی ظاہرے کہیں میز بھی ہوگا لیکن مجورٹی آف ٹائم یہ ہوا کہ موسوی بھائی نے اس کا نام لے کے جو ہے دعا کی تو یقیناً اس کو جو دعا منگوارا تھا یا جو کہہ رہا تھا اس کو بھی ایک فیلنگ آئی ہوگی کہ میری ماں تک پہنچ گئی موسوی بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ موسوی بھائی جب آپ ان کے لیے دعا کر رہے تھے تو آپ کے چہرے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ آپ صرف دعا کر رہے ہیں یعنی وہ فیلنگ آ رہی تھی وہ فیلنگ کیسے آئیں آپ کے آگا جان دیکھیں یہ ایک امانت ہوتی ہے ہم ہم میں ایک سیٹ اپ لگایا ہم نے چاہا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کا جو ایک مومنین جو بین الاخوا ہے کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم ایک خاندان ہیں ہم ایک فیملی ہیں جتنے مومنین ہیں جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں وہ کربلا کے خاک سے خلقت ان کی ہوئی ہے وہ ایک قوم ہے وہ ایک خاندان ہے تو اب اگر ایک بھائی میرا دور ہے اور میں ہاں پر موجود ہوں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے کہے کہ مطلب کہ اس کی یہ عشق ہے اگر وہ اپنے گھر سے بھی سلام کرے گا سلام علیہ کا عبادلل اس کو جواب سعید شہدہ کب ملے گا یہ اس کا عشق ہے یہ اس کا عشق ہے کہ وہ اپنی آواز پہلے کربلا پہنچائے اور پھر وہ خوش ہو کہ اس کا نام وہاں پر پکارا گیا کیونکہ وہ جانی سکا تو یہ اس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ پوری ایک امانت ہے میں اس کو آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ جو ابی جن صاحب نے کہا تو میں پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ نام سنوں اس کو ذہن میں رکھوں اور اس کو ریپیٹ کر کے اپنی پوری روح کی قوت سے اپنی پوری سول کی قوت سے وہ دعا ویسے ہی مانگوں جس طرح سے اس کے لیے مانگنے کا حق ہے اگر فرض کریں کہ کالر جو ہے جو کالر آ رہا ہے اس میں میرا سکا بھائی ہوں اور وہ کہے تو کیا میں اس کے لیے کس طرح سے کروں گا دعا تو میں ہر انسان کو ہر انسان کو اپنا سکا بھائی اور اپنی سکی بہن اور اپنی ماں کی طرح سمجھ کے اس دعا کو انجام دے رہا تھا کیونکہ میں سید شہدہ کے سامنے تھا اور یہ میں اپنی گردن پر حق باقی رکھنا نہیں چاہتا تھا روز قیمت کے لیے تو یہ ایک بہن بھائیوں کا میرے حق تھا اس لیے میں اپنی پوری قوت سے خالی فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا تھا مولا جانتے کہ میں اپنی پوری روح کی طاقت سے مولا کے حضور اس دعا کو دوبارہ ریپیٹ کرتا تھا کہ یہ اس کا عشق ہے اس نے چاہا مولا یہ وہاں سے بھی مان سکتا ہے مگر اس کا عشق ہے کہ اس کا نام لیا جائے میں نام بھی لوں گا اور میں اپنا حصہ بھی ڈالوں گا اور بار بار میں یہ بھی کہتا تھا کہ اس وقت جتنے ناظرین پرانسویشن دیکھ رہے ہیں سب ایک جمع ہو کر آمین کہیں تاکہ زیادہ آمین ہو زیادہ دعا جلدی مستجاب ہوتی ہے اب کہتے ہیں کہ معصول بچوں سے اگر کوئی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہے تو چالیس بچوں سے دعا کراؤ جناب مسلم کے بچوں کا واسطہ دے کر تو اس میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو بھی بالغ نہیں ہوں گے سب سے کہو کہ سب کہیں آمین تاکہ اس کا مسئلہ ابھی حل ہو جائے اس کی دعا استجابت کی منزلوں کو پہنچ جائے تو یہ یہ تمام دیکھیں یہ تمام چیزیں یہ وہ نہیں ہے کہ ایک ٹرانسویشن دینے گئے تھے دیکھے آگے یہ ایک مشن ہے اس کے اندر ایک پیشن ہے اور جب تک پوری اپنی روح کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ داخل نہیں ہوتے نا میں سمجھتا ہوں گے وہ بیکارے پھر اس کا اثرات رنمہ نہیں ہوں گے اس کے اثرات جب رنمہ ہوں گے جب آپ کا قلب بھی پاک ہو آپ کی روح بھی پاک ہو آپ کی فگر بھی پاک ہو اور آپ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے کے لیے 247 تیار ہوں اور اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اپنے بھائیوں لوگا بھی حق ادا کر رہے ہوں تو پھر یہ یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا ورنہ ہم کوسو میل دور جا کے سیٹ اپ لگا کے یہ سب کریں تو اس کا کوئی اگر اس کا ریزلٹ نہیں ہے تو اس کا زہمت اٹھانے کا فائدہ کیا ہے پھر آپ آف سیزن میں جائیں آرام سے جائیں زری کے پاس بیٹھیں مسلح ڈالیں نماز پڑھیں خوب زری کو چھویں ابھی حالت یہ اور یہ کروڑوں لوگوں کا ازدہا میں آپ جائیں گے تو خریف جو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کی جسمانی کیفیت وہ نہیں ہے حجوم ایک ریلہ ہے تو ایسے وقت میں جانا تو اس کا اس کا حق یہ ہے کہ پھر اس کے اندر روحانیت ہو اس کے اندر تہارت ہو اس کے اندر پاکیزگی ہو قلب کو شادہ ہو پوری روحانیت کے ساتھ جب آپ اس میسیج میں اپنا ایک قطرہ میری چوچ میں ایک قطرہ آتا ہے اس پرندے کی طرح جس نے جناب ابراہیم کے لیے ایک قطرہ ڈالا کہا گیا کہ یہ اس سے آگ بجائی کی کہا میری چوچ میں ایک قطرہ آتا ہے میں وہ ڈالنا تو جتنا میرے اور سبان بھائی کے بس میں تھا یہاں پر آپ لوگ ہیلپ کر رہے تھے باقیدہ دن اور رات ہمارے ساتھ تھے ایک پورا ایک ٹیم ایفرٹز ہو رہی تھی تو ہماری سب کا مطمئن نظر یہ تھا کہ جو ہماری چودہ سو سال کی پیاس ہے وہ ہمیں خدا نے موقع دیا ہے یہ پوری دنیا میں یا حسین کر دو اس کو پوری دنیا میں بتا دو کہ امام حسین سلام کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا ہے یعنی کہ ان کے معصوم بچوں کو جو ہے وہ پیاسہ رکھ زبا کیا گیا ہے بتاؤ یہ پوری دنیا کو اس کے لیے جب تقلبی طہرت نہیں ہوگی اور روح موجود نہیں ہوگی اور پورے وجود کے ساتھ کام نہیں ہوگا یہ کام ممکن نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں میرے ایک خیال آ گیا مجھے اگر آپ مصبی بھائی کے بعد سن کے ایک خیال آ گیا یعنی وہ جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ آف ڈے میں جا کے بھی زیارتیں کر لیں لیکن وہ بات نہیں تو میرے ذہن میں اسی وقت خیال آیا کہ امام حسین نے شبِ آشور اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ میں چلا بجھا رہا ہوں جس نے جانا ہے چلا جائے تو ان کو یہ یقین تھا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں مولا چلا جائے تو جنت یقین نہیں ہے لیکن رسمِ عشق میں معشوق کے کی خاک کو جب تک سرمہ نہ بنایا جائے اصل میں عشق کا حق ادا نہیں ہوتا تو میری بھائی یہی سمجھتا آپ کے سے کیا بات بلکل صحیح ناظرین کچھ ہی دیر میں جب نمبر آئے تو آپ آہ کول کر سکتے ہیں اور آہ آپ کے لیے لائیو کولز کھلیں تو اپنے بھی احساسات خیالات آپ پہنچائیے گا اچھا نمبر لگا ہوا ہے میں جب آہ مونیٹر نہیں تھا تو بھائی نے بتایا تو صحیح ہے جی آپ کے لیے ناظرین نمبر لگا ہے اور اب آپ کی کولز ہم لے سکتے ہیں جو سامنے سکرین کی اوپر نمبر آ رہا ہو اسے ڈائل کیجئے گا اور آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو جی پہلے کولر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بسو اللہ بسو اللہ جب بھی گفتگو کریں جی تو اپنے بندے کو مائک دو کا جانب وہ سائٹ کے کر لگی ہے اچھا تو ایک میرا سوال ہے جناب بات چیزوں پر چاہتے ہیں اس کی سو نیتری ہے اس کی دس نیتری ہیں یعنی ایک نیتری کا حدود اڑتا کیا ہے کہ یہ اب ایک نیتری مکمل ہوگی بس اپنی گھو میں جا سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ سمخ راشی کی معافی اگر خانسی آئے یا وہ ظاہرہ ہم سوڑیوں میں پروگرام نہیں کر رہے تو گھر سے اور وہ ابھی ابھی آئے ہیں سفر کے وجہ سے تقاضہ ہوگا جس کی وجہ سے گالہ خراب ہے ہم سب کو فیور تھا اربائی سے ایک دن پہلے سے ہم سب کو ہائی فیور تھا اور پچاس فورٹی ایٹھ فورٹی نین ٹیمپریچر میں سبان بھائی کے سامنے میں سردی سے کھاپ رہا تھا تو مگر چونکہ ایک مشن پہ آئے ہوئے تھے ہمارا پیشن تھا اس میں تو ہم اس میں تاتل نہیں کر سکتے کہ ہم بس پہلے شیٹا مول کھاتے تھے اور اپنے کام پہ جاتے تھے تو وہ خاصی ابھی رہ گئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو خاصی اس چیزے میں روپ نہیں سکتا اس کو تو ایک اور ان کا سوال تھا شاید کسی عالم کے لیے ہوگا کہ ایک نیکی کیا تعظیم بھائی اگر آپ بھی صاحب کے ساتھ پروگرام کریں گے نیکس تو پھر میں کرو گا کہ ایک نیکی جیسے کہتے ہیں کہ ایک عمل کی دس سے ستر گناہ نیکیاں ہیں لیکن ایک نیکی کا کیا میار اس کی کیا حدود عربہ ہوگی کہ اس کا ثواب پھر اس کو اتنے گناہ ہم ضرب دیں گے تو پھر اس کا ثواب تو یہ اس قسم کا یک ان کا سوال تھا تو میں تو قاسر ہوں اگر آپ اس میں سے اگر کچھ ان کو گائیڈ کرنا چاہے یا ہم ریفر کر دیں علماء کرام کے لیے جی جی میں جواب تو نہیں دے سکوں گا طالیبل ہوں لیکن یہ گزارش کر دوں ہم نے بھائی سے کہ اصل میں آپ جب نیکی کی کا پیمانہ دیکھتے ہیں نا تو کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہے بس جس کام کو کر کے آپ کے اپنے وجود پہ فخر ہونے لگے سمجھ لیں وہی نیکی اور اس کا ریٹرن صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا بلکل بلکل صحیح تو جی بلکل ایک کولر تھے میں ساتھ ان کی کول ڈراب ہوئی لیکن دوبارہ آئے ہیں ان سے بات کرتے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی الحمدللہ ہمارے ساتھ کون لائیو کول آگئی آپ کی پروگرام ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بات کرتے جائیے کرتے جائیے میری کول لگا دیں گے جی کول لگی ہوئی ہے میں پروگرام میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بات کیجئے بھائی جی 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 شکر مولا کا شکر مولا کا شکر مولا کا ہم نے کامی دفعہ کوشش کی پچھلے دفعہ جب آپ کربلا میں تھے تو آپ کو کول نہیں لگی ہماری طرف سے بس وہ کئی لوگوں کول رہ گئے لیکن اللہ آپ کے اللہ آپ کی حضری کو تو کبول فرمائیں انشاءاللہ آپ نے کوشش کی تو کیسے لگے پروگرام بھائی آپ کے بوری جو ٹرانسویشن تھی وہ آپ کو کیسی لگی ماشاءاللہ اللہ ہم تو ادھر گلگت میں بہت دور ہیں کربلا تو نہیں جاتے کہ لیکن آپ لوگ ادھر لائک ٹرانسویشن میں دکھا رہے تھے تو آپ نے بہت اچھا لگا دیکھ کے ماشاءاللہ مولادوں کی قبول فرمائیں اور ہمارے بڑے بھائی کی اپریشن ہوا لیے تو اس لیے سپیشل دعا کریں وہ ان کی اپریشن ہے ٹھیک ہے مولادوں کو سہد دیں انشاءاللہ مولادوں کی قبول فرمائیں آپ کو انقریب مل جائے گا انشاءاللہ تمہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی مہترم کون کہاں سے والیکم اسلام سید وائد شاہد ادراوہ سے بات کر رہا ہوں ایل بیت کی کابش ہے اور کربلا کا سفر بہت اچھا لگا مولادوں کی توفیقات نیزہ پر فرمائیں الہیانے ماشاءاللہ ہم کربلا سے جڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ اور شاہ صاحب یہ آئی ڈی میں آپ کی اپنی تصویر ہے یہ پولیس وردی میں ماشاءاللہ کیونکہ میں بہت زیادہ اور بیگم اور میرے بچے ہیں کربلا میں تھے اسی بھائی سے ان کی ملاقات تو نہ ہو سکینا آپ کی ٹیم سے اگر میں لائی جو ہے اس ٹرانسپیشن کو دیکھ رہا تھا جس طرح بھائی دعائیں مگوا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ان کی چیئرمن صاحبہ ہیں ان کی مجل سے سنتا رہے ماشاءاللہ ان کی تصویتات میزہ پر کرتا ہے بہت خوشی ہوئی بہت اچھا اور شاہ صاحب ایک اور لگتے آتھ کہ جیسے آپ خود ماشاءاللہ مولائی ہیں مولا کے ماننے والے ہیں لیکن عمومی طور پر لوگ ہماری پولیس سے ڈرتے ہیں یا ان کا ایک الگ سی ایک شبی بنی ہوئی ہے لیکن آپ ان سے کیسے الگ ہیں آپ کیسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں یا آپ کو دیکھ کے کوئی لوگ کیسے فالو کر سکتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ 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 اور تعظیم بھائی میں بتاؤں کہ ابھی تو خیر مذہب حقہ کی طرف ابھی آنا ہوا لیکن پاکستان میں جب ہم دیکھتے تھے نا کہ مومن مومن ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور اس قسم کی مشکلات میں بھی فلاں مومن ہے جی تو پھر حیرت ہونی یار کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کیلئے کیوں گنجائش کرتے نکالتے ہیں تو یہ پتا چلا کہ یہ دل کے اندر یہ کیا تار جڑے ہوئے ہوتے ہیں تب کہی جا کے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی قاضم قاضمی صاحب اسلام آباد سے جی مولا کا کرم اس قدر شکر گزاروں اتنی معلومات ملتی ہیں اتنی قیمتی پروگرام لکھے ہیں اور آپ بھائیوں کے ایشیرینگ باتیں ہیں کہ ایک قیمت کرے ایمان تازہ ہوگیتا ہے مولا آپ کے ساتھ بھائی کو بھی تازیب بھائی کو بھی اور آپ کو بھی مولا اور تمام آنے والے علماء کرام کو اللہ حیات کی طولانی نصیب فرمائے اور یقین جانی ہے اہل بیٹ ٹی وی میری نظر میں یہ ایمان زمان علیہ السلام کی نظر الرحمت ہے جو امت پر ہے وہ ایمان سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کی جومن سے ہیں میری اگر ایمانی بات آپ پوچھیں تو آپ لوگ خود بڑا جل کمان ہیں مولا قبول کریں مولا قبول مالک آپ سب کو سلامت رکھے اگر اجازت ہو آپ کا ٹائس نہ ہو تمہیں ایک دو شیر جی جلدی سے سنا دیں جلدی سے سنا دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو رہتے ہیں جس وقت میں زہرہ کے نور ہے جاتا رہوں میں ان کے نگر چاہتا ہوں میں سبحان اللہ اور زیادہ وقت میں مختصر کرتا ہوں کہ قازم یوں کہتا تھا فقیر در نجف قازم یوں کہتا تھا فقیر در نجف اپنی دعا میں کن کا اثر چاہتا ہوں میں سبحان اللہ چاہتا ہوں میں سلام کیا بات ہے بہترین بھائی بہترین بہت شکریہ آپ نے شہباشلی دی جناب جناب کوئی آمد ہوگی آپ کو بھی نہیں نہیں کوئی شہن کی آمد تو نہیں ہوگی جناب نہیں نہیں شہر بھی جی جی سبحان بھائی سے میں ایک سوال پوچھ دوں ابھی قازم بھائی نے کہا تو خیال آیا سبحان بھائی آپ وہاں پر موجود تھے اور ساکھوں کروڑوں تھے موسوی بھائی وہاں موجود تھے موسوی بھائی تو پھر بھی ادھر ادھر جا رہے تھے آپ ٹیکنکل کعبوں میں تھے تو آپ حرم میں نہیں جا رہے تھے زیارت کے لیے نہیں جا رہے تھے کروانے کے لیے دوسروں کو زیارت تو یہ جو دل کو اپنے آپ مار رہے تھے اس کو مارنے کا کیا مانتا تھا اور اس کے مانتا تھا ہی نہیں تھی آتی جی زبان بہت اچھا سوال کیا بلکل ایکزیکٹی ہماری یہی حالت ہوئی سمجھتے سائے لوگ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا ورد کرتے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے پاس یہ ٹائم نے پھر میں یہی سوچتا تھا کہ مولا اس کا صلاح ضرور ہمیں اتنا ہی دیں گے جتنا ان لوگوں کو کم از کم دیا جائے رہا ہے اور یقین مانئے ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گئے ریکارڈنگ کی سارا کچھ کیا لیکن اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم کہیں کھڑے ہو کے ایک تو رش بھی تھا اندر کہ ہم نہیں گو کر سکتے تھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن پھر اینڈ میں تو ہوا جب ختم ہو گیا اس کے بعد پھر آرام سے ہم گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پر آپ دین اگر مانیں جس رات ہم نکلے ہیں نا صبح کو نکلنا تھا ہم میں رات کو گیا ہوں حرم میں جا کے پوری نمازیں پڑھیں عبادت کیے اور تھوڑا سا ٹائم ملا اس کے بعد ہمیں صبح بہت ارلی مارلنگ کرنا جب میں ہوتل میں آکے سو گیا اب میں نے کہا چلے صبح آج تھوڑا سا چار گھنٹے تقریباً چار پانچ گھنٹے اگر نیند آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ کل پھر ہم نے جانا ہے تو اتنے میں موسی صاحب کا فون آ گیا میں کہتا ہے یار نیچے آجا میں بڑا زبردست ایک انٹرویو ہے ایک خاتون مجھے نظر آ گئی ہے جس کو مولا علی علیہ السلام نے دوبارہ زندگی دلائی ہے آج ہم نے دیکھا بھی دوبارہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھ جاتا ہوں میں سارا سامان ایکیپمنٹ تیار کرتا ہوں اور مجھے صرف پانچ منٹ دیجئے گا تو اس سارا کچھ کرتے ہیں تو میں نے چھے آ گیا تو موسیٰ صاحب ہم کٹ گئے وہاں جا کے انٹرویو کیا تو اس طرح کی ہوتے تھے کبھی کبھی ہم وقت اب سوچے دیکھ چلیں دو چار گھنٹے سو جائیں نہ جا کے سوتے ہیں پھر کوئی ایسا کام آ جاتا تھا ہمیں فوراں جانا بڑھتا ہوں میں ایک کول لے لوں آپ بھائیوں کی جازت سے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مولا لی مدد جی ہمارا ساتھ کون کہاں سے میں غلام فاروق لارکانہ سے بات کروں جی ماشاءاللہ غلام فاروق صاحب لارکانہ سے جناب یہ آپ کا پروگرام مکمل دیکھا تھا میں ریٹائر ٹیچر ہوں ماشاءاللہ پورا مکمل آپ کا پروگرام دیکھتے آئے میں آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے چینل کے اپنی پوری فیملی کے ساتھ روزانہ دعائیں دیتے ہیں جزاکاللہ لوگوں کو سلامت رکھے آپ لوگوں نے ہماری آواز پہنچا یہ دعائیں پہنچا یہ اور اب بھی میں آپ کے دعائیں کا طلبگار ہوں میری پوری فیملی کو دعائیں دیتے ہیں اور مولا کے ہاں بس میری حاضری بھی لگوا دیئے وہ بھی موسی بھائی کو کہو کہ دعائیں میں یاد رکھے انشاءاللہ اس مرتبہ میری بہت کوائی تھی کہ اربین کا میں سفر کروں زواری کر کے آیا ہوں پہلے ابھی میری بس یہی کوائی تھی لیکن بس کس مجھوری کتاب میں نہیں پہ سکا لیکن میری دعائیں اور یہ جو ہے وہ سلامت ہم وہاں پرچے ہمیں پورا یقین ہے کہ مولا حمد انشاءاللہ 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 بہت شکریہ ہے غلام فاروق تاب لڑکانہ سے آپ شامل ہوئے دیکھیں غلام فاروق بھائی غلام فاروق بھائی سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں فاروق جو ایک لائن نمبر بھی بھائی نے بتایا آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ کال کر سکتے جو یوکے کے ناظرین ہیں وہ اس پہ کال کر لیں اور اس جو پاکستان سے کالر آ رہے ہیں ان کے لیے رہنے دے تو زیادہ بہتر کالرس جو ہیں وہ آ رہے تو وہ آپ کی گڑ مڈ ہو رہی ہے اسلام علیکم بلکہ صحیح ہے چلیں پھر صحیح انشاءاللہ آپ دیکھتے رہی ہے علماء کرام کے پروگرام میں تو موسیق بھائی آپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ خاصنے سے مانا جتنے بھی ناظرین ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس سب ورہ فاروق بھائی کی زباری کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اور جلد جلد آپ جو ہے وہ کربلا میں موجود ہیں امام کی زیادہ کریں یہ تو آپ کا پہلا جو آپ کی دعا ہے اس کا حق کا محق کا جو ہے حق علا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور غلام فاروق بھائی جیسے جتنے اور لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں لیکن اس کا تعلق ہے یہ تاریں جڑتی ہیں یہ تاریں جڑنے والی بات ہے جساں سے آپ جب کسی کو فون کالز کرتے ہیں تو اس کا نمبر ملانا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے فون بک میں نمبر بھی ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے سن بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے وسائل مہیا ہوتے مگر نمبر آپ نے خود ملانا ہوتا ہے تو بیل آپ کی جائے گی بغیر آپ سوچتے رہے کہ یہ فون چلا جائے فون نہیں جائے گا جب تک آپ وہ نمبر ڈائل نہیں کریں گے تو بیل نہیں ہوگی تو آپ یہ جو تاریں نا یہ جو آپ سید شہدہ سے ملائیں گے جب آپ اس پر گریہ کریں گے اور تنہائی میں بیٹھ کے مولا سے کہیں گے مولا مجھے جانا ہے یہ ہے بلابہ اس کو کوئی قوت روک نہیں پائے گی اس کو کوئی قوت نہیں روک پائے گی جو آپ بے شک آپ دعا کرائیں دعا مستجاب ہوتی ہے لوگ جب آمین کہیں گے مستجاب ہوگی وگر اصل بلابہ وہ ہے کہ جس وقت آپ کا ڈائریکٹ یہاں سے رابطہ دل کا جو ہے وہ لگ گیا اور آپ کا سلام بارگاہ میں پہنچ گیا وہ آپ کا بلابہ ہو گیا اور مصرح بھائی یہ بھی یہ بھی سنے نا کہ جو دعا یا جو آپ کی خواہش جو ہے وہ اگر فوری پوری نہیں ہو رہی شاید آپ کی اس تڑپ کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے تو اس قسم کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات اگر لوگ خواہش کی ہوئے ہیں نہیں جا پا رہے تو اس تڑپ کو بھی عجر و ثواب مل رہا ہے اس چیز کا جا فرما ہے دیکھیں ایک ایک شخص ایک شخص تڑپ رہا ہے اس کی تڑپ کا عجر کہاں جائے گا پھر یہ چھر تڑپ رہا ہے کہ وہ جلد جلد جائے وہ جو ہے وہ رسول اللہ کی زیادہ کرے وہ سیدہ شہدہ کی زیادہ کرے مولا محمد کی زیادہ کرے جنب زارہ کی زیادہ کرے وسائل وسائل ہیں نہیں ہیں وہ تڑپ کا عجر میں ایک کال لے لیں مولا علی مدد جی والیکم اسلام کون محمد ابن عظیم صاحب جھنگ سے بات کر رہا ہوں جی جھنگ کا مجھے سمجھ آیا آپ کی آواز کتری تھی جی جی محمد ابن عظیم عباد جھنگ سے بات کر رہا ہوں سر جی محترم سر آپ دعا مولا علی کے درواہ علی عباس کے دربار میں ہمارے لئے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بیٹی پیٹا دے انشاءاللہ میں فیملی اپنی بیٹے بیٹے کو لے کر مولان کے بارگاہ میں آکر نیاز عصیب تقسیم کریں سر انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جی ضرور جزاکر بہت شکریہ بہت شکریہ یہی بات ہے جناب سوری آئم سوری بارگاہ انہوں نے بیٹی بیٹا کی بات کی میں نے علماء سے سنا ہے کہ پروردگار عالم عادل ہیں اور پروردگار عالم نے خصوصی طور پر کچھ اشخاص ایسے اہل بیعت میں جن کو ان دعاوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل نے کیونکہ اپنی نسل پوری ختم کر دی امام حسین پر تو اگر اب کسی کو اپنی نسل کی کنٹینیوٹی چاہیے تو اسے چاہیے کہ جناب مسلم ابن عقیل اور ان کی اولاد کا واسطہ دے کر اپنے لیے اولاد کے لیے دعا کرے تو ضرور قبول ہو انشاءاللہ انشاءاللہ کیا کہنے ایک اور کولر برما ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی بھائی ہے کہ یہ سلام جی جی ضرور بسم اللہ بسم اللہ جی جی ہم سن رہے بھائی انتظار میں آپ اسلام علیکفا بھائی ، بسم اللہ اسلام علیکے اللہ علیکی اور راہ من اللہ م방ے لات بھی نئے ت ماشاءاللہ گلگت سے ہمارے بھائی دوبارہ تھے اور آپ کی کچھ ریٹن میسیج بھی آ رہے ہیں آپ کی جو خیالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنی انتظامیہ تک بھی پہنچا دیں گے اور آپ کے خیالات جو ہیں وہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں کراچی سے جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کی بھی ریٹن میسیج آیا ہوئے انہوں نے بھی سرائے ہماری اس ٹرانسمیشن کو اچھا مصیبہ یہ ایک جو ہے وہ ظاہرہ تکوے میں بھی مقابلہ کا ہونا چاہیے اور بعض نیکی سے آگے بھڑ چڑھ کے بھی ایک ہے نا کہ آپ بھڑ کے بھڑ ایک دوسرے سے بھڑنے کی کوشش کریں نیکی میں تو میڈیا میں ہم بھی تقریباً تیرہ چودہ سال ہو گئے میڈیا میں اور خاص طور پر اس پلیٹ فارم سے یا مولا کے پلیٹ فارم جن کے ذریعے پیغام پہنچ رہا ہے تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں الے بیٹ ٹی وی کی جو ایفرٹ ہے تو کیسا اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں کتنے سیٹسفائیں اس میں دیکھیں آگا جان اگر خلوس نہ ہونا تو یہ سیٹ اپ چل نہیں سکتے اور ان کا حال جو ہے وہ ایک ڈبب بن کے رہ جاتا ہے آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے اس کے پیچھے صرف اور صرف جو ہے جو میں نے کہا خلوس خلوس جب تک قائم رہے گا یہ چیز چلتی رہے گی خلوس نہیں ہوگا خدا کیونکہ قوموں کو تبدیل کر دیتا ہے لوگ وہ ان تمام چیزوں سے آجز نہیں ہیں میں جب خلوس پیش کرتا رہوں گا مجھے میرے رسٹ میں اہلی ویعت کی محبت کو بڑھائیتا رہے گا جس دن خلوس ختم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ وہ ریپلیس کر دے گا دوسرے گلے آئے گا کیونکہ وہ مہتاج نہیں ہیں ہم مہتاج ہیں کسی چیز میں نہ وہ آجز ہیں نہ مہتاج ہیں اہلی ویعت ٹی وی کے کہ جو سگنل دو سو سے زائد ممالک میں پہنچ رہا ہے دیکھا سنا جا رہا ہے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس حق سفر میں شامل ہو رہے ہیں اس کو وہ یہ بات تائید کرتی ہے کہ خلوس موجود ہے اور خلوس کی بغیر یہ سبقہ ممکن نہیں ہو سکتے بلکل صحیح بلکل صحیح تازیم بھائی اس بارے میں آپ بھی جی فرمانا چاہیں ضرور ارز کروں ایک بات پہلے تو جو بات ہو رہی ہے اس سے مبتگو کر دوں کہ یقینا خلوس ایک ایسا ایسنس ہے جو بغیر جس کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ جتنے بھی چینلز ہیں وہ پیغام غدیر ہی پہنچا رہے ہیں تو ایک مقام آئے گا غدیر کا جب تمام مجتمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی رفتار کم زیادہ ہو سکتی ہے خلوس کی وجہ سے ایک بات اور میں ارز کروں گا کہ خلوس اور تڑپ کی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کی تڑپ جو ہے وہ یقینا رائے گا نہیں جاتی بلکل صحیح بات ہے میں سوال یہ کہوں گا کہ اگر جو آپ کی تڑپ ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے کیا وہ تڑپ ہے جو تڑپ وہاں تک پہنچاتی ہے اگر وہ تڑپ میں کمی ہے تو بھی آپ کی بات پوری نہیں ہوگی تو آپ صرف تڑپ کو یہ نہ دیکھیں کہ میں تڑپ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی بلکہ یہ دیکھئے وہ آپ کو نادر شاہ کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک اندھا کھڑا واہ نجف میں باہر اور دعا مانگ رہا ہے مولا سے کہ میری آنکھیں آجائیں میری آنکھیں آجائیں وہ آتا ہے کہتا ہے جی میں یہاں اتنے عرصے سے کھڑا ہوں دعا مانگ رہا ہوں میری آنکھیں آجائیں نہیں آتے تو وہ کہتا ہے باشا میں اندر جا رہا ہوں واپس آتا ہوں اگر تیری آنکھیں نہیں آئیں تو تیرا سر قلم کر دوں گا اور جب وہ اندر گیا ہے اور جس تڑپ سے اس نے دعا مانگی ہے اور وہ مولا سے آئے تو اس کے آنکھیں آگئیں تھیں تو جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس پہ سیٹسفائی ضرور ہو کہ تڑپ کہیں قبول ہو رہی ہوگی لیکن تڑپ کو بھی دیکھئے کہ کیوں تڑپ نہیں آپ کی پہنچ رہے سبحان اللہ ایک چیز میں کون فارو بھائی جناب 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 یہ جو مقابلے کے جناب مقابلے کے میدان کی بات ہوئی تھی تو مقابلے کے میدان میں اس کو کلیر کر دیں ہم مقابلے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرا راستہ روکے میں آپ کا راستہ رکھوں ہاں یہ نہیں یہ نہیں ہے آپ کولن لے لیں پھر میں اس کے اوپر چلے میں کولن لے لوں جی اسلام علیکم جی مولا علی مدید کون کہاں سے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میں ایک سوال کرنا تھا مجھے جی جی حکم کریں حکم نے عرض ہے جناب کہ یہ جو کربلا میں مولا کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو حضور کی حدیث ہے جی کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے بے شک تو جس کا یہ تو جس کا یہ میں کہتا ہوں جو کربلا میں ہوا جو کربلا میں ہوا جی تو سارے کا سارا قرآن کو پیش کیا گیا ٹھیک کلامِ الٰہی کو پیش کیا گیا صحیح جس کے بارے میں مولوی صاحب سے مجھے تھوڑا روشید جلوائے تو آپ کی مہر بہت ہوگی صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ایک بات بتاؤ نا اب جیسے آپ ڈاکٹر ہیں لیکن میں بیمار ہوں اور آپ کے باہر کمپاؤڈر سی دعائی لے کے چلا جاؤں تو میں ٹھیک ہوں گا یا اور بیمار ہو جاؤں گا تو یہاں پر اس وقت کوئی عالم نہیں بیٹھا ہوا ہم سب شاگرد ہیں تو انشاءاللہ کوئی اس حسین و منی اور انا مندل حسین ٹوٹے پوٹے الفاظ میں ہم بھی بات کر سکیں گے لیکن صحیح معنوں میں مفصل یہ تو ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پر علماء کرام جب پروگرام لائیں گے تو ان سے یہ بھی گزارش کریں گے اس اینگل سے بھی بات کریں تو یہ معاملہ بھی ہے تاظرین بھائی بعض اوقات ویسے دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا اتنا سال ہو گئے ہم بھی کوئی اگر دو نمبری کر گزریں تو کر گزریں لیکن معاملہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نیکی کا تو روکنے سے بھی ہمیں وہ بہکاتا ہے لیکن اس کے بعد اگر نیکی کر لیں تو اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا سواب کو سیکیور رکھنا قبر تک یہ بھی شیطان بار بار ہماری جیب کاٹنے کے درپیش ہوتا ہے تو ایسے موقع ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے ہم بھی پتہ نہیں کیا کیا چار اور پہل بال تھوڑے اور لمبے ہو جائیں تو ہم بھی کوئی تھوڑے بہتے تعویز تو دے سکتے ہیں لیکن دھرنا ہے نا اللہ سے جی تازم بھائی آپ یہ بتائیں آپ کے جو کالر تھے انہوں نے ان کا نام کیا تھا اور اس کا جواب آپ کہیے میں کالر بول رہا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر حیدر اور اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں آپ مجھ سے کہیے کال کر رہے ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب دیجئے آپ کہیں آپ کہیں آپ میں ڈاکٹر حیدر بول رہا ہوں جی میں ڈاکٹر حیدر بول رہا ہوں اور میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جی السلام علیکم ڈاکٹر حیدر آپ ہم نے سوچ آپ ڈاکٹر حیدر بول رہے ہیں ہم سب جو ہے وہ مریض اس کے حیدر بول رہے ہیں اب ارشاد فرمائیے واہ واہ بلکل صحیح ہم سب خود مریض ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح تو محترم کا میسج آ رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین خصوصی ٹرانسمیشن ہماری ٹی وی کی اور خصوصا جو سفریش کا بھی ہمارے بھائی ادا کر کے آئے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے مقابلے کے میدان پر بات ہو رہی تھی تو مقابلے کے میدان کا مقصد میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جو میری دانس ٹانگیں گھنچنا نہیں ٹانگیں گھنچنا نہیں یعنی کہ اگر بہت سارے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو کہ جی فلا کیوں آ گیا یہ کیا کر رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اس سے ہماری روحانیت ختم ہو جائی جس نے کرنا ہے اس کو میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں کیونکہ پیغام سب مل کے دے رہے ہیں ایک ہی پیغام ہے ایک ہی پیغام ہے مظلوم کا پیغام ہے مظلوم کی عزا ہے اور یہ وہ دین ہے جو قلب پیغمبر کے اوپر قلب پر نازل ہوا یہ وہ ہے تو اس میں ٹھیک ہے اس میں کسی کی ٹرانسویشن بہت اچھی جائے گی کسی کی ٹرانسویشن تھوڑی کم جائے گی اس میں نہ دل گرفتہ ہونا ہے اور نہ کسی کی ٹرانسویشن نہ یہ روحانیت ختم ہو جائے گی وہ پھر نوٹنگی رہ جائے گی اور اس کا خدا کی بارگاہ میں کوئی عجر نہیں ہے بلکہ ہو سکتا عذاب بھی نازل ہو جائے مقابلے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھا ہوں اب مجھ آگے بڑھا ہوں اور اس میں اغام کو نشت کریں بلکہ صحیح بات ہے پلیز پلیز جی جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ مومن جو ہے نیکی میں دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے تو وہ اصل میں مقابلہ نہیں ہے بلکہ سبقت لے جانا ہے اور سبقت لے جانا ایسا ہے مثال کے طور پر کہ اس وقت ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک کیمپین ہو رہی ہے سیونٹی ٹو پاؤنڈ کی تو میں یہ سبقت لے جاؤں کے بجائے اس کے کہ میری بیوی فون کر کے پہلے دے دے میں فون کروں اور پہلے دے دوں تو نیکی میں یہ سبقت چاہیے نہ کہ مقابلہ بلکل صحیح ہے تو جی ناظرین آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا آپ کی جو اہلے بیٹ ٹی وی کے ساتھ خاص طور پر ہر سال نئی ویورشپ بھی آتی ہے کچھ لوگ سالہ سال سے اس ٹی وی سے وابستہ ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور ایزے میزباند بھی اس سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بات کر چکے کہ پروگرام تم کرتے رہے گے پورے سال کریں گے لیکن ایک دل سے محسوس ہو رہا ہے کہ یقینا ایک کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی جو ایک ہماری ڈیوٹی ہے وہ قبول ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ جسی کی وجہ سے یہ سب کچھ جو آپ کی پذیر آئی ہے کیونکہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں آپ کے جو جذبات آپ کے جو احساسات ہم تک پہنچ رہے ہیں تو لگ رہا ہے ربط ہے جو الے بیٹ ٹی وی کے ساتھ یہ ایسے ہی نہیں جڑ گیا یہ کوئی عام انٹرٹیننگ چینل نہیں ہے یہ کوئی سپورٹ چینل نہیں ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کے چینل لگنا مجھے وہ یاد آ رہا ہے تازیم بھائی جب وہ بچپن میں وہ میچ سے پہلے یا وہ ٹرانسویشن سے پہلے وہ بصیرت لگتی تھے پانچ منٹ کی تلاوت وہ سننا محال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ گزر جائے تو پھر ہم میچ دیکھیں تو اس قسم کا یہ اللہ توفیق دے تو یہ ہماری ٹرانسویشن کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے ایسے ہی نہیں کوئی آج کل تو وہ فنگر پرنٹس کے اوپر ریموٹ ہے آپ کے پاس آپ کہیں کے کہیں نکل سکتے ہیں تو یہ ناظرین کے اوپر بھی مولا کا خاص کرم ہے کہ آپ لوگوں نے الے بیٹ ٹی وی دیکھا اور پھر ہم سب پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ آپ کی محبت ہماری پوری ٹیم کے لیے آپ آج نشاور کر رہے ہیں ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ آری مدد جی وآلیکم اسلام اول آری مدد کون کہاں سے ہمارے ساتھ میں ازگر علی شاہ کراچی سے بات کر رہا ہوں سید ازگر علی شاہ نکلی جی نکلی صاحب بسم اللہ کراچی سے موسیق صاحب بات کر رہے ہیں جی جی موسیق بھائی بھی سن رہے ہیں میں فاروق نظر بول رہا ہوں اچھا اچھا فاروق صاحب آپ کا جو آپ نے پروگرام کیا یقین کریں میں ہے بہت خوش ہوا میروا اصل میں ہمارے یہاں پر پہلی دفعہ جو ہے نا یہ possible ہو سکا کہ اہلے تیس چینل یہاں پر ہمارے یہاں اس علاقے میں چلا اچھا اچھا اور میں بہت خوش ہوا میں مجھے بہت دلی ہو ہوا اور میں ساری جو پروگرام جو موسیق صاحب نے جو پروگرام کیا تھا میں سارا پروگرام میں نے وہاں سے دے گا ماشاءاللہ اور میرے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھو جاری تھے اور میں جی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں وہاں پر امام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مولا آپ سب کو جو آپ نے یہ جو کام مجھ کا سرنجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مولا آپ سلامت رکھے آپ کو یہ پروگرام کرنے کی جو سعادت ہے وہ الہی آمین دوسری میں ایک چیزہ اور تھوڑے سا آپ کے پروگرام کے تواصل سے بتانا چاہتا ہوں جی حکم جی وہ یہ ہے یہ جو آج کل ہم خرشِ اضبع کی جو ہے نا عرمت ہے اس کو ہم قائم نہیں رجھ پا رہے ہیں ہم اسپیچلی جو ہے ہم ابھی میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خرشِ اضبع بہت بڑا ایک مقام ہے اس کا ایک احترام ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہاں جا کے وٹسپ یا فیس بک کھول لیتے ہیں اور کہاں کا کون کون سی سائٹوں پہ لگتے ہیں تو یہ چیز خرشِ اضبع یہ اس کام کے لیے نہیں بلکہ صحیح امام کا ذکر ہوتا اور امام کی ہم نے ٹوپی سر انجام دینی چاہیے ہمیں تو اس بارے میں چھوٹھوڑا سا پروغام کہیں بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جو نئی نسل ہے اور جو بھی تو اس کے لیے بھی آپ مہربانی کر دیجئے گا بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ سغریلی شاہ صاحب اس میں فرشی اضبع کی حرمت اس پر تازیم بھائی اور سبحان بھائی مصبع بھائی آپ بولیے گا لیکن ایک جملہ میں ان کے لیے جیسے انہوں نے بتایا نا کہ پہلی بار یہ الے بیٹ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور بہت سی کالز آتی ہیں جی ہمارے کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ انہوں نے بند کر دیا یا وقتی طور پر شاید محرم سفر میں کچھ کیبل آپریٹرز مجبوراں وہ لگاتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ایک زوگ بنا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کربلا کے حوالے سے کوئی پروگرام دیکھیں تو کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ وقتی طور پر الے بیٹ ٹی وی یا اس قسم کے چینل لگاتے ہیں تو میرے مومنین سے وہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس کیبل آپریٹرز کو بلز دیتے ہوں گے آپ کے گھرانے کے اولاوہ بھی سو دو سو گھرانا اس کا اور بھی ہوگا جو مومنین ہوں گے تو آپ اپنے اندر تھوڑی سی تنی طاقت ضرور پیدا کیجئے کہ آپ اس کے اوپر اپنا اثر و سوخ استعمال کریں کیبل آپریٹر پر تاکہ وہ الے بیٹ ٹی وی بند نہ کر پائے یا وہ صرف وقتی طور پر محرم سفر کے بعد وہ اس کو گمانہ دے تو ایک تو کیبل آپریٹرز کی اوپر آپ اپنا اثر و سوخ استعمال کریں آپ بلز دیتے ہیں آپ ان سے اپنا من پسند چینل جب انٹرٹیننگ چینل مانگ سکتے ہیں تو مولا کے اس چینل کے لئے بھی آپ اپنی آواز ضرور بلند کیجئے گا اور دوسرے اگر جن کے پاس یہ مہید سر نہیں ہے وہ ڈیشنٹینہ کے ذریعے تو دیکھتی دیکھتے ہیں تو وہ پورا سال دیکھتا رہے کہ انڈیا سے کولر لے لوں پھر اس پر آپ کے جو سوال تھا بھائی کا وہ آپ کی خدمت پر آ رہا ہے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کس شہر سے اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی میں جناب کشمی سے بودھ رہا ہوں جی ماشاءاللہ کیا فرمائیں گے سر بہت جناب آل بیٹ ٹی وی کا میں اسلام کرتا ہوں بڑی مہربانی بہت شکریہ کیونکہ موسیٰ صاحب کربلا میں چلا رہا ہے ہمیشن یہ پروگرام ہم دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی ساری ٹیم کو خدا سلامت مولہ سلامت رکھی الہی آمین الہی آمین مجھے موسیٰ صاحب سے یہ عرض کرنا ہے میری لئے میں بیمار ہوں اچھا مولا سید انشاءاللہ موسیٰ بھائی بھی دعا کرتے ہیں موسیٰ بھائی سے میرے کیسٹ کرتا ہوں میری لئے حرم میں دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جی کشمیر انڈیا سے ہمارے مہترم تھے تو ابھی موسیٰ بھائی فرما دی جائے گا اور یہ جو بھائی نے اسگرل شاہ صاحب نے کہا ایک تو اس میں نیاز عمل کر دیجئے اس کا جو تقدس ہے اس کا بھی تھوڑا کم کمی خیالت ہیں بچے جو ہے بیرومتی ہوتی ہے فرش عذاب ہے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے اس پر آپ اور پھر تازیم بھائی بھائی ملکل پہلی بار تو پہلی بار تو میرے بھائی کشمیر سے ہم اس وقت حرم میں نہیں جو ہے واپس اپنے بطن آ چکے ہیں مگر اپنی آواز کو سید و شہدہ کو وائیں گے جناب علیق پر علیہ السلام کو کہ ہمارے بھائی کی آواز مہا تک پہنچے اور جن کی بھی مالی ہے جو مسائل ہیں وہ تمام حل ہوں اور ان کی نیک اور جتنی خواہشات ہیں وہ بھی حل ہوں ان کو کوئی غم نادے پر لدگار سے ہوئے ہمیں حسین کے اور اس کے علاوہ جو فرش عذا کی بات بھائی نے کی نقمی صاحب نے جو فرش عذا کی بات کی تو فرش عذا کا معاملہ یہ انڈیویجویل مالی ہے یہ ملی اور اجتماعی معاملہ نہیں ہے یہ اپنے اپنے گھروں سے تربیت کی جائے اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں اور جو میرے جو میرے انڈر آتا ہے اگر گھر کا انسان پڑھا ہے اس کو ولایت گھر کی حاصل ہے تو اپنے بچوں کا مجھمدار رہے ہیں بعض بچے مجالس پر ان کو ویڈیوز کو لائف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اسٹینڈنگ میں بھی ایشوز ہو سکتے ہیں بارال ان کی تربیت ضروری ہے ان کو بتایا جائے کہ فرش عذا کا اپنے لائف کرنا ہے تو لائف احتمام آپ بزرگوں کو بتا کے کریں اور اگر نہیں تو پھر موبائل کو یہ گھنٹے کے لیے اس کو بھی رخصت دی اس کو رکھ ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ بہت سادھی سی بات ہے ہمیسے ویجول کام کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ٹیکنیلوجی آئے گی نئی چیزیں آئیں گی اس پر اگر کرتے رہیں گے تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ حل یہ ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں جو آپ کر سکتا آپ کریں ختم ٹھیک ٹھیک جی تازیم بھائی اس بارے میں کیا فرمائیں گے صاحب فاروق بھائی میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ علماء سے میں نے یہ سنا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت سید شہدہ میں جاتا ہے پھر اس کی باری دوبارہ آتی نہیں ہے تو اب وہ یہ پروردگار سے یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اب مجھے زیارت کرنی ہے تو کیا کروں پروردگار کی طرف سے اجازت نہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ کورہ عرص پر دیکھ کہاں پر پرچے عذا بچھا ہوا ہے تو جو فرشتہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں سید شہدہ کی زیارت کروں وہ ایک دفعہ کر چکا ہے اسے پروردگار کہتا ہے کہ جہاں پرشے عذا بچھا ہوا ہے پر عرص پر اگر تجھے وہی راحت محسوس ہوگی اور یقین کیجئے کے جو مومنین فرشے عذا بیٹھتے ہیں ان کی جو خوشبو ہوتی ہے اور یہ فرماتے ہیں یعنی مجلس ختم ہوگی کافی دیر تک فرشتے مومنین وہ خوشبو سے مستفید ہونے کے لیے آتے رہتے ہیں تو صرف گزارش یہ ہے کہ جب آپ اگر عرش پہ پہ جائیں آپ کے عدب کی آپ کی کانسنٹریشن کی کیا حالت ہوگی کیونکہ وہ فرش عذا بن جاتا ہے بسکلی تو آپ جب فرش عذا پہ بیٹھے ہیں تو یہ سوچئے کہ ہم عرش عذا پہ بیٹھے ہیں اور موسی فرمارے تھے میں تو یہ پیغام دوں گا کہ بچوں کو تو ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں خود فرش عذا پر یہ مولا کو حاضر جان کے کہیں کیا ہمارا فون اس قابل ہے کہ ہم اپنے بچے کو بغیر پاسورٹ دیئے بیٹا اس کو کھول کے دیکھ لو کیا ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہمارے فون میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں تو یقینا بچے کو بھی ہم جو ہے وہ سکھ لیکن پہلے ہم اپنی تربیت کریں جیز بھائی اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہئے جی بھائی یہ تو بچوں کو رکھ سکتے لیکن ان کو صرف تربیت دیں کہ یہ منٹ چند گھنٹے ایک گھنٹا آپ اس کو بند کر لیں اس کے بعد پھر آپ مصبت جو ان کو تربیت دیتے ہیں کیونکہ ٹیکنولوجیز میں سب سے اول چیز یہ کہ ہمیں ان کو تربیت دینی چاہیے کیونکہ اس ٹیکنولوجیز سے ہم دور بھی نہیں رکھ سکتے بچوں کو اور اس میں ہم غلط طریقے میں جانے بھی نہیں دے سکتے تو اس کے لیے میرا قرآن بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پہ ہمیں بہت ہی بچوں کے ساتھ کوئی رویہ نرم رویہ کے ساتھ ان کو کئی چیزوں سے سمجھا جا سکتا ہے اور کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے تو میں معافی چاہوں گا اور چھوٹی بات یہ کروں کہ ساتھ ہمارے روم کے تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے لیے مولا علی علی السلام کے حرم میں تو انہوں نے کتاب لے کے آگے رکھی دعاوں کی تو اس نے اس طرح کھولا بند کر رکھ دیا تو میں نے اس پڑھ لائے تھے پڑھ گلاسس کا مجھے بھی دکھایا مجھے بھی دکھائے گلاسس کمرے میں بھول کی آئے تھے وہ صحیح کہ رہے میں کہتا کتاب پڑھا کہتا گلاسس میں بھول گیا کور نہیں میں کہتا ایسے میرے ذہن میں آئی میں کھول دیکھ تو جیسے اس نے کھول گلاسس اس کے اندر پڑھے ہوئے کہتا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ گلاسس تو تھے ہی نہیں یہ آئے گا تو یہ یقینا موجزوں کی سرزمین ہیں اور اس طرح کے موجزے تو بہت سارے ہیں ہوتی ہیں یعنی میں سبحان بھائی ہم تین ہم تین ہم جا رہے ہیں تو مجھ سے ایک دم کہنے لگے جیب میں ہٹ ڈال گے بات وہ جب انہوں نے کتاب پڑھنے کی اٹھائی تو جب وہ کیس کھولا تو اندر گلاسس تھے تو وہ ہی رہنگیز ہوگی ہم اللہ سبحان اللہ تو کیا ہی جی موضوع کی سرزمین اور ایمان تازہ کر دینے والی اچھا اب جو ایک میرا وہی ہوتا ہے تھوڑا حصہ جیسے جو کربلا بنانے والے ہیں جنہوں نے بسائی اور جو رہتی دنیا تک جو رائی ہدایت ہوگی جس کو بھی چاہیے ہوگی کربلا سے لے سکتا ہے تو حضرت حر علیہ السلام کا جو کار ہے وہ ہم جیسے نیو کمر کی نمیانگی کرنے والے کے لیے وہ ہوتا ہے ہم بھی کوشش ہوتی ہے میری بھی جس پروگرام میں ہوں میں اس اینگل سے بھی بات کروں کہ نان شیعہ جس طرح سے میں پہلے سوچتا تھا نان شیعہ کے ذہن میں کیا سوال آتے ہوں جیسے ابھی ہماری فرش ازا کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے جو نان شیعہ ہوتا ہے جس کا شیعہ مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ سب سے پہلے ان شیعہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھ پھر وہ متاثر ہو کہ اپنا قدم آگے بڑھائے گا تو یہ چیز ہے کہ آپ نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اب تو سوچل میڈیا پہ اتنی زیادہ جو میں تینوں میمانوں سے بات ہو جائے کہ اتنا زیادہ جو فیقہ جافریہ کی بھی مختلف روپ جو ہیں وہ سوچل میڈیا کے اوپر دستیاب ہیں کہ ایک نان شیعہ جو اگر وہ اہل بیعت ہے اپنا قدم ہم آگے بڑھانا چاہ رہا ہے تو مختلف فوٹیجز اس کو دیں گی کہ یہ بھی شیعہ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے ان لوگوں کے لئے جن کو کوئی کنفیوز کر سکتا ہے سوشل میڈیا یا کوئی اور چینل کنفیوز کر سکتا ہے یہ کتنا مفید پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ جو علماء کرام صحیح معنوں میں جو مذہب حقہ ہے اس کی آپ کو تصویر دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر شیعوں پہ تو اس سے حقیقت میں مذہب حقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس تناظر سے ہمارا اہلی بیعت ٹی وی کتنا ہے میں دیکھیں سب سے پہلے جو کوئی شیعہ ہو رہا ہے چاہتا ہے تو اس کو میار اہل بیعت کو بنانا پڑے گا وہ ان کا حق تصلیم ہے شیعوں کے عمال شیعوں کے معاملات کہیں پر کوئی فوٹیج دیکھ لی کہیں کسی نے شیعہ بن کے لائے ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لائے جائے پہ چلی گئی یہ قابل قبول نہیں ہے میار میار یہ ہے کہ اہل بیعت میار ہیں جب وہ گائیڈ لائنز لیتا ہے وہ آتا ہے آپ کے پلیٹ فارمز کی طرف اہل بیعت ٹی وی کے اوپر اوپر علماء بیٹھ وہ یہاں آتا ہے ان اوپر 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 ملنی پائے گا تو جو صحیح ہے وہ یہ اس کو اہل بیعت سے ازبائر ہوا ہے اس کے لیے میار اہل بیعت ہیں اہل بیعت کوئی آشک ملنی سکا اہل بیعت نہیں ہوگا اور ان کے کلام کو سمجھ نی کے لیے اوپر نماز آئے گا جو حکم ہے موسی بھائی یہ پہلو بھی یہ پہلو بھی تو ہے نا کہ جو یہ تو آپ نیو کمر کو بتا رہے نا کہ وہ کہ کہ کس دیکھے لیکن اب تو یہ زمانہ بھی ہے جو پہنچے ہوئے تھے وہ صحیح ڈگر سے ہٹ کے کنفیوز وہ کہیں کہیں نکل رہے تو یہ بھی کیوں کنفیوز ہو رہے کیوں کنفیوز ہو رہے کیوں آہمہ میں کوئی عیب دیکھا ہے کیا دیکھ کے آئے تھے یا تو آہمہ کو دیکھ کے نہیں آئے تھے وہ شیرمال دیکھ کر آئے تھے تو جب شیرمال بن ہوئی تو واپس چلی آئیں گے تو ایسے لوگوں کی گنتی نہیں میار اہل بہت میار رسول خدا جو محمد وآل محمد کو دیکھ کر آیا ان کے کردار کو ان کی جوہ سقا کو دیکھ کر آیا ان کی سقا دیکھ کر آیا ان کے علم کو دیکھ کر آیا ان کو جو دیکھ کر آیا ہے وہ ان میں خدا خان پائے گا تو واپس جائے گا ان میں کو زوف ہے اچھا تازیم بھائی اس میں جیسے موسیو بھائی بتا رہے ہیں کہ جو آ گیا ہے لیکن جو پہلے موجود ہے میں ان کے بارے میں بات کیونکہ میں نے وہ فیل کر ہوں اس قسم کے سوال کے تشرت میں کیا پڑھنا ہے یہ تو سوال نہیں ہے یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو پہلے سے موجود تھے میں اس بارے میں ہوں کہ میں فن کی تقرید کروں یا نہیں کروں یہ میرے نیو کمار کا سوال نہیں ہے یہ ان کا لیک جو پہلے سے موجود ہیں اس بارے میں اس پر کیا فرمائیں گے سبھ جی میں کیونکہ عام آدمی ہوں فاروق بھائی عامیانہ سی ایک بات کرتا سمجھانے کے لیے آپ کے پاس گھر پہ تین پائپ لائن جا رہی ہیں آپ چاہیے تاہر پانی چاہیے ایک سیوریج کی لائن ہے ایک آپ کی اصل میں پانی کی لائن ہے تو اگر آپ کو تاہر پانی پہ جانا پڑے گا جو تاہر ہے یہاں پر بھی رہے اب جو فیکٹ ہے وہ یہ فارو بھائی کہ جتنی ڈیویییشن ہو رہی ہے نا وہ زیادہ تر اشخاص کی وجہ سے ہوئی ہیں جو ہمارے آئے تھے جو ہمارے ارجنل علماء ہیں اور جو اولماء یعنی علماء حق کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ علماء حق کو دیکھیں تو کوئی ڈیویییشن نہیں ہے وہ یہ رائے کہ کیونکہ کمرشلائز ہو گئی ہے زمانہ تو جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے انفورچنیٹی کیا ہے کہ ہمارے جو اپنے شیعہ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی انہوں نے ماغ لگانا شروع کر دیا ہے شرعہ معاملے میں پکی معاملے تو اگر ہم علماء سے رجوع کریں یعنی یوں سمجھ لیں ہج کل سیلف میڈکیشن اتنی عام ہو گئی ہے کہ میرے سر میں درد ہوا تو پیراسیٹامول لے لو اس سے میں سائی ہو گیا تو ہر ایک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیراسیٹامول لے لو کیونکہ میں بنگی کر تو مائ اور رولنگ کے اندر اپینین نہیں ہوتا تو اگر ہم علماء کی طرف رجوع کریں علماء حق کی طرف ٹی وی ایٹ نہیں ہوں گے اگر بازاری علماء کی طرف جائیں گے تو یقیناً بازاری بنیں گے دیکھیں امام حسن میں آتا ہوں آخری ایک اسلام علیکم جی و علیکم اسلام کون کا حساس جی آسف ایبراہیم جناب میرا میری ایک ہرد ہے کہ یہ مولا باز کی جو داخلی ہے نیچے جائیں دائری جاتے نہیں ہیں ان کو اسکرین پہ کیوں نہیں دکھا جاتا تاکہ لوگ تسلی سے دیکھ سکے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یعنی کچھ ایسی جگہ بھی تھی سبان جی سبان بھائی آپ بتا سکتے ہیں کچھ ایسے جگہ بھی یقینا ہوگی کہ جہاں پر رسائی نہیں ہے میڈیا کی نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رسائی نہ ہو لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت لیمیٹیڈ تھا اور ہمارا پاس جو ہوتا ہے کافی دن پہلے جائیں اور پھر جا کے اس کو کر کر تو یہ ہم نے محسوس کیا کہ اس مرتبہ ہم لیٹ گئے تھے ہمیں کم اربین سے بارہ دن پہلے وہاں جائی تھا تا کہ ہم بہت کچھ اور چیزیں تھی جو ہمیں معلوم ہے خود کہ میرد ابباس کا ایک میوزم ہے جو تقریبا روز پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر سپیشل پر میشن لے کے وہ بہت نائی کسی کا میوزم ہے اب یہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم وہاں نہیں جا سکے تو ٹائم بہت کم یعنی علب سے کسی اور ایام میں تو وہ تسلیح سے بندہ جا کے مکمل ایک پیٹرن ہے اور جس سے کہا رہے کہ یہ جو لوگ ہیں جی یا تو گھر میں صحیح سے تربیت نہیں ہوئی ہے یا وہ تربیت نہیں چاہتے ہیں اور آپ جب کوئی کتاب خریدتے تو اوثنٹک بک جاتے ٹیلے پر سے نہیں اٹھاتے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی امام حسن اس کے لیے سلام آیا کہ آگے کا جو پیٹرن ہے تمہارا امام غیبت مگا تو اس کے لیے پورا ایک سسٹم دے کر گئے کہ جب بھی تو فیزیکل امام موجود ہیں امام کے بغیر آپ کس طرح سے کریں گے ڈیل کے وہ موجود ہو اگر آپ لسائی نہ ہو وہ تو آپ کو دیکھیں آپ کے امور کو سبا خبر رہے آپ کو ہیلپ کریں آپ ان تک نہ جب آئیں اس کے لیے کیا ہوگا وہ علماء جو کلام معصوم کو سمجھنے کی حساب رکھتے ہیں ان سے رجوع کیا جائے تو اس وقت ہمارے کیا جو بڑی شپ ہے جو مجتہد شیعہ بند کر کوئی بھی آئی ڈی کھول لیں اس پر شروع ہو جائے اور اس میں جو اپنے شیعہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں گھروں میں تربیت نہیں تو ان کو اپنی تربیت بندوبست کرنا چاہیئے اپنے قریبی ان کے سینٹرز ہیں علماء 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 ہمارے کیا پیٹرن موجود ہے تشیعہ یتیم نہیں ہیں تشیعہ موجود ہیں امام زبادہ موجود ہیں ان کے کلام کو سمجھنے والے موجود ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہے جو یتیم ہوں یتیم خانے جائیں ہمارے کیا سب کچھ موجود ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے پرہز کریں کہ ہمارے لئے واجب چیزیں کتنی ہیں اور ضروری کتنی چیزیں اگر ہم اس پر غور کریں اس کے بعد پھر دوسری طرف جائیں تو میرا خیال ہے یہ بہت سارے مسائل کم ہوں بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن وہی زمانہ ہی اثر ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں کھڑے کرتے ہیں جی ہی اپنی مرضی کے یہ معاملات نہیں ہیں تازیم بھائی الحمدللہ ایز ای ویور بھی ایز ای مومن بھی ایز ای کارکن بھی بہت توفیقات میں مولا نے اضافہ کیا مولا نے عجر و سواب میں بھی الحمدلللہ ہمیں یقین ہے بہت سے نوازہ اس بحال کے کیسے رکھنا ہے کیونکہ یہ کیسا میڈیم ہے جب یہ فیلی کہ واہ کیا کہنے آپ نے تو کیا پروگرام کیے ہیں اور آپ نے تو اتنی ویورشیپ ہو گئی اتنے کے وہ آپ کو لائکس مل گئے تو شاید دنیا مل گئے آخرت میں تو ہمارا بیڑی گرک ہو جائے گا تو اس چیز سے کیسے بچنا ہے اس کو سمبھال کے کیسے رکھنا ہے تازم بات جی بڑا اچھا سوال ہے اور یہی سوال میں نے پوچھا سادق حسن صاحب سے ہمارے قبلہ سادق حسن صاحب سب لوگ آتے ہیں اور آپ نہیں آتے تو کہنے لگے بات یہ کہ یو چین پہ اگر آ بھی جاؤ تو پھر میرا جو پیغام ہے اس سے میں ہو جاؤ گا میرا دھیان یہ رہ جائے گا کہ کتنے لائک آئے کتنے شہز آگ کتنے لوگ مجھے لائک کر رہے تو یقینا یہ بات صحیح ہے اس کے لیے اگر ہم ایک بات ہیں کہ شیطان ہمارے اندر خاص طور پہ جو اس وقت کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ ایکسپوز ہیں شیطان کے لیے ہمارے خود پسندی کا انصر پیدا کر دیتا ہے اور خود پسندی کا انصر آتا ہے جب ہم دوسرے کو سلام کرنے میں جھجک تو جب تک ہم دوسرے کو سلام کرتے رہیں پہل کر گے وہ خود پسندی کا انصر ہمارے اندر نہیں آئے گا تو جب وہ خود ہی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ شو آف بھی نہیں ہوگا اور پھر ہم اس سے بچتے رہیں گے لیکن انفورچنیٹ ہے جو علماء فرماتے ہے کہ مومن وہ ہے جو سلام میں پہل کرے کہ انتظار کرے دوسرا سلام کرے تو اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ایسا میڈیا مثال کے طور پر میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں آپ بڑے مومن ہیں آپ مجھ سے زیادہ انفورمیشن دیتے ہیں موسوی بھائی کا پروگرام دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ موسوی بھائی جو گفتگو کر رہے ہیں عالم سے اس سے مجھے کچھ ملے گا جس سے میرا اضافہ ہوگا اور زبان بھائی کو تو میں نے پہلی مرتبہ اس دن سنا جس پور سوز انداز سے یہ پڑھ رہے تھے تو جب وہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کو یہ نہ دیکھوں کہ یہ کیا پہنا ہو آئے بلکہ آنکھیں بند کروں اور اس کا کلام سنوں کیا میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو رہا ہے تو جب ہم ذکر کو تقویت دیں گے اپنے اوپر ذکر کیسا ہو رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں یہ نہیں ہے تو ہمارے شعاف نہیں ریاکاری کا نہیں یہ میدان ریاکاری کا نہیں ہے جن کو ریاکاری کرنی ہے وہ دوسرے میدان تلاش کریں یہاں پر سر دینے سے تو عشق شروع ہوتا ہے یہاں پر جن کے لیے آپ کلام پڑھ شعاف جی سبان بھائی جی بالکل انہوں نے صحیح فرمایا ہمیں اس طرح کیونکہ میرا میدان کچھ دوسرا تھا میرا میدان یہ تھا کہ میری آواز لوگوں تک کلیر جائے جو یہ